بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں لبے شیری ریسپی ویسے ہمارے چینل پر لبے شیری کی ریسپی موجود ہے وہ پورڈر ملک کے ساتھ ہے بہت ساری رکیشٹ آ رہی تھی کہ نیچرل ملک گائے یا بینس کے دودھ سے اگر لبے شیری تیار کی جائے تو وہ کس طرح تیار کی جائے گی آج ہم آپ کے ساتھ نیچرل ملک بینس کے دودھ سے لبے شیری تیار کرنے کی ریسپی شیئر کریں گے دو سو افراد کے لیے شادی کا ڈینر تیار کریں گے اور دو سو افراد کا مکمل مینو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں کورما کتنا تیار کیا گیا ہے بریانی کتنی تیار کی گئی ہے رائتہ اور سالات کتنا کتنا تیار کیا گیا ہے تافتان اور دودھ والی روٹی کتنی تیار کی گئی ہے لبے شیری اور کشمیری چائے کتنی تیار کی گئی ہے ویڈیو بہت ہی فنٹیسٹک ہے پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دودھ شامل کر دیں گے دیکھ میں یہ تیس کلو دودھ لیا ہے ہم نے یہ نیچرل ملک ہے بینس کا اگر آپ چاہیں تو آپ پورڈر ملک سے بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ نے تیس لیٹر پانی میں تین کلو پورڈر ملک شامل کر کے اس کو مکس کر لینا ہے تو وہ تیس لیٹر دودھ تیار ہو جائے گا آج ہم نیچرل ملک یعنی کے بینس کے دودھ سے تیار کریں گے سارا دودھ ہم نے شامل کر دی ہے دیگ میں تیس لیٹر تو ابھی ہم کسٹر یعنی کے پیسٹ بنانے کے لیے اس میں سے پانچ کلو تھنڈا دودھ نکال لیں گے ابھی ہم نے دیکھ کے نیچے آگ نہیں جلائی ہوئی ہے تو یہ نارمل ٹمپریچر کا دودھ ہم نکال لیں گے پانچ کلو تو یہ پانچ کلو دودھ ہم نے نکال لی ہے آگ جلا لیں گے دیکھ کے نیچے آگ کا فلم میڈیوم ہائی پہ سیٹ کر لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ دودھ میں اُبالانے کا انتظار کریں گے کوشش کرنی ہے ساتھ چمچہ کفیر چلتے رہے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے یہاں پہ آ جاتے ہیں جو دودھ ہم نے نکال لے دیکھ میں سے نارمل ٹمپریچر کا یعنی کہ تھنڈا دودھ اس میں سب سے پہلے ایک سو پچیس گرام آدھا پاؤ ایرا روڈ شامل کر دیں گے ساتھ چیساتھ یہ ہم نے پانچ پیکٹ لے لیے ہیں ونیلہ آئس کریم پورڈر کے کسٹر آئیے ونیلہ آئس کریم پورڈر پانچ پیکٹ ہم نے لیے ہیں یہ پانچ کلو دودھ میں ہم شامل کریں گے تو ٹوٹل یہ ہم جو بنا رہے ہیں تیس کلو کے حساب سے پانچ پیکٹ ہم شامل کریں گے تو یہاں پہ اگر میں کلوز میں آپ کو ریویو کر رہا ہوں ڈبے کا ہے پیکٹ کا تو یہ دیکھیں ونیلہ آئس کریم پورڈر آرٹی فیشل فلیور تو اس کا جو ویٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ٹو سیمٹی فائب یعنی کہ دو سو پہ چتر گرام ایک ڈبے کا ویٹ تو ہم یہ پانچ ڈبے شامل کریں گے تو اس کا جو ویٹ ہو جائے گا تقریباً سوہ کلو کے قریب ہو جائے گا بارہ ساڑھے بارہ سو گرام کے قریب ہو جائے گا تیس کلو لبے شیری کے لیے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کی گھٹلی نہ رہے اور دوسری سائٹ دیکھ کی طرف چلے جاتے ہیں دودھ بوائل ہونے کے لیے دودھ کو ابھی پانچ سے ساتھ میں ٹوئے ہیں اور آج کی ریسپی جو ہے وہ مون بھائی بنا رہے ہیں ساتھ ہمارے تمام ورکر مل کے بنائیں گے جو مشکل کام ہے تھوڑا سا دودھ بوائل کرنے والا تو مون بھائی نے سنبھالا ہوا ہے ویسے اپنا اپنا کام تمام ورکر کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا سنسٹیف ہوتا ہے زرہ سا بھی دودھ اگر نیچے لگ گیا تو وہ اینٹ پہ جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں تو فائنلی پندرہ سے سولہ منٹ ہو چکے ہیں دودھ میں اُبال آنے کے قریب ہے چینی ہم لے آئیں استاد محترم حاجی صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں ڈریکشن دے رہے ہیں وقتن فوقتن تو یہاں دودھ میں پہلا اُبال آ چکا ہے ابھی ہم چینی شامل کر دیں گے چھے کلو اور اچھی طرح سے چینی کو مکس کریں گے چینی شامل کرنے کی وجہ سے دودھ کا جو اُبال ہے ٹمپریچر بڑا لوگ ہے اور آگ بھی ہم نے دوبارہ کم کر دی ہے اس کو ہم نے دو اُبال دینے ہے تاکہ دودھ کا جو کچھاپن ہے یا جو دودھ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے چینی ہم سٹارٹنگ میں بھی شامل کر سکتے تھے لیکن اس لئے ہم نے نہیں کی تھی کیونکہ ہم نے اس کو دو اُبال دینے تھے تو ابھی ہم اس کو مزید چار سے پانچ منٹ دوسرا اُبال آنے تک پکائیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو دودھ ہے اس کو دوسرا اُبال بھی آ چکا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد تو ابھی ہم اس میں ایک کسٹر شامل کر دیں گے جو ہم نے پانچ کلو دودھ میں مکس کر کے ایک پیسٹ تیار کیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے پیسٹ ہم نے شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے جلدی جلدی مکس کریں گے اور بہت زیادہ آگ کے اوپر اس کو نہیں پکائیں گے بس ہم اس کو دس سے بارہ سیکنڈ پندھنا سیکنڈ تک پکائیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے تقریباً بارہ سے پندھنا سیکنڈ تک اس کو مکس کیا آگ کے اوپر آگ ہم نے فوراں بند کر دی ہے بہت سارے لوگ ہیں ہماری جو دودھ دولاری اور لبی شیری کی ویڈیو کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کسٹر ہے وہ پکنے کے دوران تھیک ہو جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہوتی ہے وہ آگ کے اوپر اس کو پکا پکا کے گڑا کرتے ہیں جب بعد میں وہ تھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ جام ہو جاتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی ہم دیکھ کو نیچے اتاو لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تھن بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے اس میں گڑا پند ضرور ہے اور یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جائے گا مزید گڑا ہوتا جائے گا ہے ہی سکتے ہیں ہے مون بھائی ہے آپ کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اں پہ مزید یہ جام ہوتا جائے گا گادہ ہوتا جائے گا تو ابھی ہم نے ایک بڑے سائز کا پتیلہ لے لیا ہے دیکھ سے بڑا پتیلہ ہے اور اس میں ابھی ہم دیگ کو رکھ لیں گے اور ہم پتیلے میں پانی بھر لیں گے احتیاط کے ساتھ تاکہ دیگ میں نہ جائے پانی دکن کے اوپر بچانا نہ آئے دیگ میں نہ چلا جائے ہر پندرہ سے بیس میٹ کے بعد اس میں چمچہ بھی چلاتے رہیں گے اور اس کا پانی بھی چینج کریں گے چمچہ چلانے کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے مکس ہوتی رہے گی اوپر ایک لاسٹ میں جب یہ تھنڈی ہوگی تو پھر ایک تیہ نہیں جمیں گی ملائی یعنی کہ کریم کی تو ابھی ہم جلد بازی نہیں کریں گے اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ ریس دیں گے پانی اس کا چار سے پانچ مرتبہ چینج کرتے رہیں گے جب یہ نارمل ٹمپریچر پہ آئے گی پھر ہم اس کو مزید چل کرنے کے لئے اس کی سائیڈوں پہ برف لگائیں گے اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے جب یہ نارمل آئے پھر آپ نے فریج میں رات کے اس کو مزید چل کرنا ہے تو فائنلی تقریباً پانچ مرتبہ ہم نے اس کا پانی چینج کیا اور سوہ گھنٹہ ہو چک ہے اس کو مکس کرتے ہوئے اور پانی چینج کرتے ہوئے دیکھ ہماری ابھی بالکل نارمل ٹمپریچر پہ آ چکی ہے روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے تو ابھی ہم اس کا لاکھ جو پانی ہے اس کو بھی گرا دیں گے اور اس پتیلے میں ہم سب سے پہلے نیچے برف لگا دیں گے موسیقی 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 احسن تھوڑی سی سیٹوں کے لیے بھی چھوڑنی ہے تھوڑا سا برف کو پلان کر دیں گے تا کہ جب ہم دیکھ رکھیں تو دیکھ کا لیول ہو تو ابھی ہم آگے جا کے آپ کو اس کے فروٹ کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ کون سے فروٹ اس میں شامل ہوں گے کیونکہ آج تھوڑا سا کام رسکی ہے نیچرل ملک سے ہم بنا رہے ہیں تو کتن کوئی بھی رسک نہیں لیا جائے گا جس سے ہماری جو لبی شیری ہے وہ آخر میں پھٹ جائے کیونکہ یہ نیچرل ملک ہوتا ہے تھوڑا سا بھی اگر کوئی فروٹ کھٹا یا ترش ذائقہ ہوگا تو پھر دودھ پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے نیچرل ملک ہے یہ تو غلطی کی گنجائش اس میں نہیں ہے تو اس طرح کر کے دیکھ کے اوپر والے اسے میں بھی برف لگا دیں گے اور اس کو تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ مزید ہم چھوڑ دیں گے برف لگانے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے چل ہوگی پھر ہم اس میں فریش فروٹ بھی شامل کریں گے کوکٹل فروٹ بھی شامل کریں گے سوئیاں اور چوکلیٹ دانا بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو ابھی ہم اس کو پہلے اچھی طرح سے ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے جب آپ کا کسٹر اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو پھر آپ نے باقی لوازمات شامل کرنے ہے اس میں اور یہ جو آدھا پونہ گھنٹہ یہ چل کرنے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے اس دوران بھی آپ نے اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی ٹھکنس بڑھتی جا رہی ہے تو ابھی ہم دوسری سائٹ چلے جاتے ہیں تقریباً پچیس تیس میڈ لگیں گے ہمیں فروٹ کاٹنے میں بھی تو یہ ہم نے تین کلو ہم نے سیب لیا ہے یہ گولڈن ہے یہ جو نرم سیب ہوتا ہے سوفٹ بہت کم رس ہوتا ہے اس میں لیکن ہوتا ہے یہ بہت میٹھا ہے سوفٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ تین درجن کیلے لے لیے ہیں کیلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نرم کیلے نہیں ہیں کڑک کیلے ہیں تو اس میں جو کیلے آپ شامل کریں گے دودھ دلاری ہو کریم کوکٹل ہو لبے شیری ہو تو کیلے اور فروٹ آپ نے بلکل اچھا ساف سترا شامل کرنے کیلے تو بلکل گنجائش نہیں نرم کیلے آپ نے شامل نہیں کرنے تو اس طرح کر کے پیلر کی مدد سے ہم سیب کا چھلکہ اتار لیں گے پیل لیں گے اس طرح کر کے ہم نے بریق بریق سلائس میں کیلہ بھی کٹ لیا اور کیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنے کے باوجود ہمارے جو کیلے ہیں اچھی طرح سے کڑک ہیں یہ سخت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیب بھی ہم نے کٹ لیا ہے سیب کو بھی ہم نے بریق سلائس میں کٹ لیا ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین جیلی ہے یہ تقریبا ہم نے اس کو ایک سب سے جو چھوٹا والا پیکٹ ہوتا ہے جیلی کا اس کو ایک گلاس پانی میں ہم نے ایک گھنٹہ پہلے ہم نے ان کو بنا کے رکھ دیا تھا گرین اور ریڈ جیلی کو ہماری لبے شیری والی اور دودھ دلاری والی ویڈیو میں ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو جیلی بنانے کا طریقہ اور سوئیاں بوائل کرنے کا سپیکٹی بوائل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ان کا جو لنک ہے وہ بھی اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ہم دے دیں گے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ ہم نے ان دو ریسپی میں دو ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ابھی ہم جیلی کیلے اور سیب شامل کر دیں گے اور دیگ ہماری تقریباً 35 سے 40 منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے چیل ہو چکی ہے کسٹر ہماری اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے تب ہم نے یہ باقی ابھی اس میں مٹیریل ڈالنا شروع کی ہے بلکل ہلکیات کے ساتھ پیار کے ساتھ مکس کریں گے کیونکہ کیلے اور سیب دونوں ہی نرم ہیں تو بلکل احتیاط کے ساتھ اس کو مکس کریں گے تاکہ کیلے سے میچ بغیرہ نہ ہو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈرائی چوکلیٹ چوکلیٹ دانہ شامل کر دیں گے ایک چوکلیٹ کلر میں ہے اور ایک وائٹ کلر میں ہے اور دونوں کا ویٹ جو ہے آدھا آدھا پاؤ ہے اور ٹوٹل ویٹ اس کا دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ ہے آدھا پاؤ وائٹ کلر میں آدھا پاؤ چوکلیٹ کلر میں ہے کسی بھی آپ کو دکان سے مل جائیں گے مٹھائی بغیرہ کی دکان یا پلاسٹک پولیتین کی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی مل جاتی ہیں ہیپی برڈ ڈے کا سمان جہاں سے ملتا ہے وہاں سے بھی یہ ایزی لی آپ کو مل جائے گی تو اس کو بھی مکس کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ کلر فل سوئیاں بھی شامل کر دیں گے بوائل کر کے پانی ان کا ڈرین کر کے شامل کر دی ہیں اور یہ سب سے جو چھوٹا پیکٹ ہوتا ہے اس کا جو ویٹ تھا 200 گرام 200 گرام بھلا ایک پیکٹ تھا مکس کلر فل سوئیوں کا وہ ہم نے بوائل کر کے شامل کر دی ہے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اس کو ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے کیونکہ ابھی ہمیں لگیں گے دس بارہ میڈ لگیں گے ابھی یہ جو فروٹ کوکٹل ہے یہ دو ڈبے ہم نے لیے ہیں مکس فروٹ تو اس کا جو ایک ڈبے کا ویٹ ہے 1840 گرام یعنی کہ دو کلو سے تھوڑا سا کم ہے ایک ڈبے کا ویٹ تو ہم یہ دو ڈبے شامل کریں گے یعنی کہ چار کلو کے قریب شامل کریں گے بلکل احتیاط کے ساتھ اس تین کو کٹ لیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے ہم پورڈر ملک سے جب ہم دودھ دولاری لبے شیری یا کریم کوکٹل بناتے ہیں تو تب بھی ہم اس کا پانی شامل نہیں کرتے آج تو ہم پھر نیچرل ملک سے بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں تو اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرین کریں گے اور اس کو پانی مار کے تھوڑا سا واش بھی کریں گے تاکہ اس کا جو کھٹا پانے وہ بلکل بھی نہ رہے ان فروٹس کے ساتھ اور آواز آپ کو سنائی دی ہوگی استاد محترم حاجی الطاف صاحب نے بولا ہے کہ اس پہ پانی بھی مارنے تاکہ اس کا جو کھٹا پانے وہ بلکل بھی نہ رہے تو اس طرح کر کے اوپر آتھ مار کے ان کو واش کر لیں گے تو ابھی ہم یہ میکس فروٹ کریم کوکٹل شامل کر دیں گے چار کلو اچھی طرح سے اس کو میکس کر دیں گے تو یہاں تک ہماری جو ریسپی ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے جو جو چیزیں لازم و ملزوم کی ہم نے شامل کر دی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر سکتے ہیں پستہ بادام اور کاجو بغیرہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آئس کریم بھی شامل کر سکتے ہیں ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں جو کسٹر تیار کیا تھا وہ بنیلا آئس کریم پورڈر سے ہی تیار کیا تھا تو ابھی ہم آپ کو فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی لوگ ہے ماشاء اللہ سے بہت زبردست قسم کی خوشبو بھی آ رہی ہے بات کی جائے سرونگ کی تو یہ دو سو افراد کے لیے شادی کا ڈینر تیار کیا ہے اور یہ دو سو بیس افراد آرام سے سارو ہو جائیں گے جس میں تیس کلو چکن کورما یعنی دس دس کلو کے ساب سے تین دیگوں میں تیار کیا گیا ہے بیس کلو چکن بریانی یعنی بیس کلو چکن بیس کلو رائس کے ساتھ دس بائی دس کے ساب سے دو پتیلوں میں تیار کی گئی ہے چھے کلو رائتہ تیار کیا گیا ہے اور اسی طرح چھے کلو سلاح تیار کیا گیا ہے سردیوں کا موسم ہے اور کولڈرنگ کی جگہ کشمیری چائے تیار کی جا رہی ہے اور یہ کشمیری چائے ہم تیس لیٹر تیار کر رہے ہیں پندرہ کلو تافتان پندرہ کلو دودھ والی روٹی تیار ہوگی ساتھ اس کے لیکن وہ آرڈر دیتے وقت ہم نے لوکیشن سینٹ کر دی تھی وہ ڈائریکٹلی شادی حال پہنچ جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ